ہیلو گائز آج کی لسٹ میں ہم کور کریں گے ٹاپ فائب ہسٹوریکل ڈراما لائک گیم آف تھرانز جو سبھی ایک سے بڑھ کر ایک اور ہندی میں ہونے والی ہیں سو لیٹ سٹارٹ دس ویڈیو نمبر فائب کی سیریز ہے دا بیل آف ٹائم یہ سیریز آئی دی سال دو ہزار اکیس میں یہ ایک فینٹیسی ایڈوینچر ڈراما ہے اس سیریز میں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کچھ ینگ شر اور مرین کی جن کو پوری دنیا کو بچانا ہے اس سیریز میں آپ کو کافی زیادہ ڈارک میجک اور سینیمیٹک سین دیکھنے کو ملیں گے جنہیں آپ کافی زیادہ انجوئے کرو گے اس سیریز کو آپ ہندی میں پرائیم بیڈیو پر دیکھ سکتے ہو تو اس کی ریٹنگ ہے 7.1 آئی ایم ڈی وی پر نمبر پور کی سیریز ہے وائکنگز ورل ہلا یہ سیریز سٹارڈ ہوئی دی سال دو ہزار بائیس سے سال دو ہزار تیس تک یہ ایک اسٹوریکل ایڈوینچر ڈراما ہے یہ سیریز وائکنگز کے سو سال بات سیٹ ہے جب وائکنگز اور روائل کی رائیولری دوبارہ سروح ہو جاتی ہے اور اس رائیولری میں کون جیتے گا کون آ رہے گا یہ آپ کو اس سیریز میں دیکھنا ہے اس سیریز میں آپ کو کافی زیادہ فائٹ سین این بلڈ کے ساتھ سیک سین بھی دیکھنے کو ملیں گے اس سیریز کے دو سیرین آیا جن میں ٹوٹل سولہ اپیسوڈز ہیں یہ سیریز ہندی میں نیٹ فلکس پر اوی لیول ہے اس کی ریٹنگ ہے 7.3 آئی ایم ڈی وی پر نمبر تھری کی سیریز ہے دا سینڈ مین یہ ایک فینٹیزی میجیکل سیریز ہے جو آئی ایس سال 2022 میں اس میں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک سینڈ مین کی جو سپنوں کا راجہ ہوتا ہے پر اسے کوئی گلتی سے درتی پر بلا کر قید کر لیتا ہے وہ سالوں تک درتی پر رہتا ہے بطلے میں لوگ اس کی طاقت لینا چاہتے ہیں جس کے لیے لوگ اس کے جادوی ہتیار لے لیتے ہیں اس کو سو سال سے بھی زیادہ سمیہ تک قید کرنے کے بعد وہ ایک گلتی کی بجا سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ آجاد ہو جاتا ہے اب سینڈ مین اپنے جادوی ہتیار کس طرح واپس لے گا اور وہ اپنا بدلہ لے گا یا نہیں یہ آپ کو اس سیریز میں دیکھنا ہے اس سیریز کو آپ نیٹ فیلکس پر ہندی میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹنگ ہے 7.7 آئی ایم ڈی وی پر نمبر 2 کی سیریز ہے دا بچر یہ ایک فینٹیزی ایڈوینچر سیریز ہے جو آئی ہے سال 2019 سے سال 2021 تک اس میں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے گیرالٹ کی جو ایک بچر ہوتا ہے بچر انہیں کہتے ہیں جو عام لوگوں سے الگ ہوتے ہیں اور یہ جادو بھی کر سکتے ہیں اور لوگ انہیں پیسے دے کر راکچسوں کا سکار کرواتے ہیں پر گیرالٹ کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھاتا جس وجہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی سے جو آگے چل کر بہت بڑی تاہی لاسکتی ہے اور اس کے پیچھے برے لوگ بھی پڑے ہیں جس کی جمعیداری ہمارے بچر پر آ جاتی ہے اس سیریز کو آپ نیٹ فلکس پر ہندی میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹنگ ہے 8.1 آئیم ڈی وی پر نمبر بن کی سیریز ہے وائی کنگ یہ ایک ہسٹوریکل ایکسن ڈراما وار سیریز ہے جو آئی ہے سال 2013 سے سال 2020 تک اس کے ٹوٹل سکس سیزن ہے اس میں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کینگ ریگنر لارڈ بروک اور اس کے بیٹوں کی کیسے انہوں نے کھیتی باری کی جمین سے شروع کر کے پورے نورت پر قبضہ کر لیا اور پھر فرینس لنڈن جیسے کئی بڑے سہروں پر بھی اپنا قبضہ کر لیا ریگنر لارڈ بروک کیریکٹر حسلی ریگنر سے لیا گیا ہے جو کی حسلیت میں ہوا کرتا تھا اس سیریز کو آپ نیٹ فلکس پر ہندی میں دیکھ سکتے ہو اس کی ریٹنگ ہے 8.5 آئیم ڈی وی پر ان سبھی بیف سیریز کی لنک آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں